السلام علیکم ناظرین میں آپ کا ہوسٹ نزاکت علی خان امید کرتا ہوں آپ کو میرے پہلے کی پروگرموں کی طرح یہ بھی پروگرم بہت اچھا لگے گا آج ہم ایک ایسے گھر میں آئے شارجہ میں جہاں پہ شارجہ کے تمام آٹس سنگر جو ہیں آکے تھسڈے فرائیڈے بڑے اچھے گانے گاتے ہیں اور بڑے مشہور ہو جاتے ہیں یہاں کے تو آج ہمارے ساتھ ہیں میڈم ان کا نام نہیں میں بتاؤں گا ڈریکٹ ان سے بات کراؤں گا تو ہمارے ساتھ رہے اور پروگرم بھورا دیکھیں والیکم السلام علیکم نظاکت صاحب ویلکم ویلکم تھانکیو سو مچ فور کمینگ بڑی خوشی ہوئے آپ میرے گھر آئے آج اور سرپرائز دیا ایک دم آپ نے تو میرا نام بھی ان لوگوں کو نہیں بتایا میرا نام ہے انگی کا تریویدی میں انڈیا احمد آباد گجراسے ہوئے ہوں اور بائیس سال سے ایم بلیسٹ میں یوے میں رہ رہی ہوں تمہر آجان من جان من میں تیری محبوبہ ہوں ہوں موسکرام می تو کنی بانگ موسکرام می تو کنی بانگ دانسینگ ی ی دانسینگ فور پیپو ملو خو رامبا خو 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 میں نچوں تم نچوں جتنے تم پیار سے جی لوگے اتنے ہی زندگی رمبہ ہو شائننگ یا شائننگ دانسنگ یا دانسنگ فور پیپو میں نچوں تم نچوں جتنے تم پیار سے جی لوگے اتنے ہی زندگی رمبہ ہو 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 تو مجھے بہت اچھا لگا تو آج یہ بتائیں کہ آپ اتنا اچھا گاتی کیوں ہوئے بس یہ اللہ کی دین ہے اور آپ سب کا پیار دعائے ہیں اچھا یہ جو آپ نے رونکے لگائی ہوئی ہے دبائی میں سب کو گانے پہ لگا دیا یہ کیا اس کا اصلی مقصد کیا ہے وہ تو آج ذرا بتائیں اصلی مقصد کوئی نہیں ہوتا ہے دیکھو ایک آرٹس کے لئے کوئی ایسا کوئی مجھے اچھا لگتا ہے میرے گھر پہ آئے لوگ اور ہم لوگوں کو سب کو شوق ہے گانے کا سننے کا تو اچھا لگتا ہے کہ سب گھر پہ آئے ہم لوگ دینر کرے کھائے پیئے اور اس بانے گیدرنگ ہوگی سب ملیں گے انجوائی کریں گے ملیں گے اچھا نہیں بڑی اچھی بات ہے دیکھیں میڈم جتنی اچھی باتیں کرتی ہیں اتنی اچھی لگتی بھی ہیں اور اتنا اچھا ان کا گانا ہے تو آج ہم میڈم کے گھر ہیں انہوں نے ہمیں بڑے اچھے طریقے سے ویلکم کیا ہمیں بہت اچھا لگا جی میڈم جی ہم دبائی بہت لوگوں کے پاس گئے ہیں اور آپ کے پاس ہیں بہت اچھا لگا آج مجھے یہ بات بتائیں کہ آپ کو سب سے زیادہ گانے میں کون پسند ہے ان کی فین ہے اتنی زیادہ کہ بس میری ایک ویش ہے کہ میں بیفور آئی ڈائی آئی وانٹو میٹھ ہا اچھا یعنی بندہ سویلوں نے ملنا تو بس میں نے ان کے پیرچ ہوئے آشیرواد لیے اور بس ایک پانچ منٹ بات کی تھی بات مجھے ان کو پروپر ملنا ہے کیا بات اچھا میڈم جی یہ بتائیں کہ اگر زندگی میں آپ کو کوئی ایسا پروگرام ملے بہت بڑا تو اس میں آپ سب سے زیادہ اور سب سے اچھا کس کو گانا پسند کریں آشا جی اور میڈم نور جہاں جی آچھا آچھا تو چلے پھر ہمارے ویور آپ کو دیکھ رہے تو ان کو کوئی اچھا سا گانا سنائے آشا آہو حضور تم کو ستاروں میں لے چلو دل جھوم جائے ایسی بہاروں میں لے چلو آہو حضور آہو کہ آپ کو سرکہ تال کا پتہ ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس لئے آپ کہا رہی ہیں ٹھیک ہے اس لئے آپ کہا رہی ہیں تو ویسے آپ نے کس سے سکھا ایکچولی میرے میں جو اس فیملی میں بارن اینڈ بھوٹ اپ ہوئی ہوں میری فیملی کی دین ہے یہ میری جو ماسی وغیرہ تھی پاپا وغیرہ تھے سب اسی لائن میں تھے یہی ملکہ میں ایک میوزیکل فیملی ایٹموسفیر میں ہی پلی بڑی ہوں میرا بارن ایک بولو تو تھیاٹر میں ہوا اسی لئے میرے اندر یہ چیزیں ہیں کلا ہے اور کافی میں ایسے سے لوگیں میں اگر نام لینے بیٹھوں گی تو انٹرویو ختم ہو جائے گا لیکن وہ لوگ میرے مطلب کسی بھی طرح کا میوزیک اچھا لگتا ہے چاہے وہ انڈین ہو ویسٹن ہو پاکستانی سونگ ہو آرابک سونگ ہو کوئی بھی میوزیک میں نے بولا نا ون آئی وز ان ایج فورٹین ایسٹارٹڈ مائی کریئر ون آئی وز ان ایج فورٹین تو ابھی ایج بتاؤں میری نہیں نہیں وہ نہ بتا ہے وہ بس پروگرم کے بعد مجھے بتا دیجئے اکیلے میں بتاؤں گی تو جب تک میں چودہ سال کی تھی تو ابھی تک میں گھر ہی یہی سمجھ لیجئے اب ہو پوٹی پلس چلے کوئی بر اچھا مجھے یہ بتائیں جو آپ شارجہ سے اپنے دوستوں کو برا کے گھتی ہیں مجھے سب سے بہلے سوری میں آپ کی بات کٹ کریوں آپ آئے وہ سب سے بڑی خوشی ہے کیونکہ میں آپ آپ کو چاہتی تھی کہ آپ میرے پاس آئے آپ آپ سب کے انٹرویوز کرتے تھے میری بڑی خواہش تھی کہ آپ میرا بھی انٹرویو کریں میں تو خادم ہوں سب کا خدمت کے لیے نکلا ان کو آپ کچھ پیغام دینا چاہیں گی کہ وہ ٹھیک ہو یا اچھا گئے یا کس سے سیکھیں کیونکہ آپ کے بلیڈ کے اندر وہ سیکھی ہے آپ کے بلیڈ میں ہے یہ تو اس لیے آپ سلیلہ بات یہ ہے کہ دیکھو کوئی سیکھ کے تو آتا نہیں ہے اب یہاں پہ کوئی ایسے کلاسس میں کوئی سب اپنی اپنی ڈیوٹی ہوتی ہے ٹائم نہیں ہوتا ہے تو وہ نہیں اٹین کر پاتے ہیں کلاسس وغیرہ تو وہ ایک اپنا شوق ہے جنون ہے موسیق ان کو بھی اچھا لگتا ہے بٹ وہ میرے پاس آکے سیکھتے ہیں میں ان کو سکھاتی بھی اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ مجھے پتا ہے کچھ لوگ نہیں ہیں میرے لیول کے گانے کے لیے لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے اب میں بھی کہیں اور جاؤں گی تو میں بولیں گے میں ان کے لیول کے نہیں کیونکہ موسیق میں کبھی کوئی پورا نہیں ہوتا ہے یہ بات ہے اپنے شہر تھی کیا ناظرین آپ کو میں نے یہ ثابت کرنا تھا کہ یہ ٹیچر بھی ہے یہ سکھاتی ہے دیکھیں انہوں نے اقرار کر لیا اپنے مو سے ٹھیک ہے تو جو بھی ان کے پاس آتا ہے وہ ان سے گانا سیکھ نہیں آتا ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ میڈم نور جان کو پسند کرتی ہیں تو ان کا کوئی گانا سنائے پھر میں دو چیزوں میں ان کو پسند کرتی ہوں ایک ایکٹنگ ایکٹنگ میں ان کا میک اپ فولو کر دی ہوں اور دوسرا سنگنگ تو پھر آپ نے سارا فولو کیا لیکن آپ نے گلے میں روال نہیں ڈالا جد ہو لی جے لینے میرا نام جد ہو لی جے لینے میرا نام میں تھا مر جانیا میں تھا مر جانیا ہائے ہائے جد ہو لی جے لینے میرا نام بہت اچھے بہت اچھے مجھے ان کے کافی گانے آتے ہیں کافی پسند بھی کرتی ہوں میں نے بھولا میں ان کی بھی بہت بڑی فین ہوں اور یہاں پہ میرا جو سرکل ہے پاکستانی فرینڈز میرے تو ہم لوگوں کو کہیں کہیں پہ یہ سانگز بھی گانے پڑتے ہیں اور میں بڑے شوق سے دل سے گاتی ہوں جیسے آشا جی ہے نا مطلب میری آتما میں بسے ہوئے پسی میڈم جی بھی آتما میں بسی ہوئی ہے اچھا میڈم مجھے یہ بتائیں آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا شارجہ میں الحمدللہ ماشاءاللہ بائی دی گریس آف میلہ رسول بائیس سال ہو گئے مجھے اچھا یہ شارج کر کے تمہیں پتایا بھئی میں چھبیس سال کی تھی اب آپ بندازہ لگا اس سے پہلے بھی میں آتی تھی یو اے میں تو کیسا لگا آپ کا یہ کیسا سفر ہے شارجہ کا بھئی یو اے میری جان ہے اچھا بس مجھے میں دنیا میں میرے انڈیا کے بعد اگر میں کہیں میں اب تو یو اے چھوڑ نہیں سکتی کیونکہ الحمدللہ آپ کے نس نس میں بس یو اے میرے نس نس میں بس آئے اچھا یہ بتایا تو انڈیا کونسی جگہ سے میں بیزیکلی گجرات سے ہوا ہے میری مدر ہے میری سسٹر ہے میرا پورا فیملی ہے یو اے س میں بھی ہے افریقا میں بھی ہے کافی جگہ میرا فیملی بٹ بیزیکلی مائی فیل بہت سیمپل ہو کھانے میں میں پہلی بات تو میں بہت کم کھاتی ہوں ویٹ دیکھ کے تو شاید نہیں لگے گا تو پھر کہاں سے ہمارا گجرات اور پنجاب نظر آئے گا میرے گر میں ہمیشہ جو اور میرا بیٹا ایبسولوٹلی میرے سے اپوزیٹا ہے وہ ویج کو ہاتھ بھی نہیں لگا تھا اور ہمیشہ اور میرے ایک فرنڈ بہت کلوس فرنڈ ہے تو وہ ہمیشہ کوشش اس کے ہی رہتی ہے کہ میں اس کے ساتھ بیچ پہ جاؤں اور بس میں کچھ نہیں کر دی بیچ پہ جا کے اپنے آشا جی کے گانے سنتی رہتی ہوں بس اور ایسا ہوتا ہے کی سمندر میں کہ آپ کی ایجوکیشن ہاں تھا کہ آپ نے کی ایجوکیشن تو میری کمپلیٹ ہے مطلب میں نے گجرات یونیور سیٹی سے ایجوکیشن کمپلیٹ کیے اور فیشن ڈیزائننگ کیے میری مطلب ایٹ وز مائی ڈریم مجھے پولیس آفیسر بننا تھا ہے یس کیونکہ میرے سنگر کو یہ شوق کیونکہ میرے گرانٹ پا جو تھا نا ہی وز سپریٹنڈن پولیس ایمد آباد کافی سالوں پہلے تو مجھے میری بڑی خواہش تھی مجھے سنگنگ میں آنا ہی نہیں تھا بٹ میں شریدیو جی کی بہت فین ہوں اور میں بچپن میں گھر میں بس ایسے شریدیو جی کے جو بھی گانے چلتے رہے تو میں سب کو بور کرتی رہتی ڈانس کر کے دکھاتی تھی یہ کر کے دکھاتی تھی امیتاب جی کی میں کریزی فین ہوں کیا بہت اتنی کریزی میں نے بولا کہ ہم لوگ کی زندگی اسی میں گئی ہے ہمارا ویکیشن جو تھا میرے پاپا actually he was working in تھییٹر تو ہمارا جو پورا ویکیشن ہوتا تھا وہ ہم لوگ تھییٹر میں گزارتے تھے کہ آج چھوٹی آؤ گئی تو چلو اور اس ٹائم پہ امیتاب جی کے سپریٹ موویز چلتے رہتے تو چاروں کی جاؤں گی اتنی میں پاگل ہوں ان کے پیچھے آگر وہ اپنی بھاری آواز میں کہیں کہ میرے ساتھ فلموں میں کام کرو میں نے بولا میرا تیسرا آٹے کاجے پاکستان میں آپ کو کون سا آٹس پسند ہے نازی آسن جی میڈم نور جہا جی اور اور فلم ایکٹروں میں فلم ایکٹروں میں ریما جی شپ اپن اف تا پیسٹ میری بہت فیوریٹ ہے ریما جی ندیم صاحب محمد علی صاحب مجھے اس لئے پسند ہے کیونکہ ان کیا فیس میرے پاپا سے بہت ملتا ہے سلطان سونے دی توی تڑی جے میں ہون دی ڈھولے نا ڈھولے نا سونے دی توی تڑی وہ سلطان صاحب جو دے سلطان رہی کے ساتھ انجمن انجمن جی وہ سب میں دیکھتی ہوں انڈیا میں کون سے ہیرون پسند ریکھا جی شریدے وی جی ایم اکریزی فور آرہ رینہ رین ہوئے 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 لیکن ہے میں نے بولا انڈیا میں تو میں کسی کا جتنے نام لتنے کم جنگ ایج میں تھی اس وقت اگر آپ کو کسی فلم میں ابھی بڑی ہوں پہلی بھی بات آ رہی ہے اب تو آپ اس سے بھی ینگ ہے نہیں اب تو آپ پہلے سے بھی ینگ ہے جو میں بات کرنے چاہ رہا ہوں وہ ذرا پہلے سے لیکن اس ٹائم مجھے میں اپنا سنگنگ کریئر پہ زیادہ فوکس کر رہی تھی میں نے میں نے میں نے میں بیوٹیفول آرہ نائنٹیز آلسو مجھے کچھ ہمارے جو بڑے سینئر ایکٹرز جن کے گروپ میں میں گاتی تھی ان دی آفرد می ان دی سیڈ کہ انگی کا تم ہمارے ساتھ ایکٹنگ کرنا ہوں گے لیکن ایکٹنگ مجھے اتنی آتی نہیں تھی بکرز میں سنگنگ پہ زیادہ فوکس کرتی تھی سنگنگ پہ زیادہ فوکس موویز میں بھی ہم لوگ نے مطلب کافی اس میں گایا ہے میں لیکن بات یہ تھی کہ میں ٹورنگ زیادہ کرتی تھی میں پورا وال ٹور کیا میں پورا ٹورنگ میں اتنا کرتی تھی کہ سب چیز کے لیے کیونکہ ریکارڈنگ وغیرہ کے لیے بہت ٹائم لگتا تھا اور اس ٹائم پہ میں ٹورنگ میں زیادہ ہوتی تھی میں نے بولا میں یو ایس یو کے آفریقہ ساؤتھ آفریقہ ملکہ آلموسٹ میں کافی جگہ پہ اور پھر نائنٹی سے تو میری زندگی میں ایسی خواہش ہے جو آپ چاہتے ہیں اور پوری نہیں ہوئی بہت ساری ہے کہ ہر خواہش پہ دم نکلے تو بہت ساری ہے زندگی میں کبھی کوئی انسان کی ضروریت پوری نہیں ہوتی ایسی کوئی زندگی سے کوئی خاص ضرورت محسوس نہیں ہوتی میں کوئی ایسی بات تو نہیں کہ زندگی سے یہ ہی گلا ہے مجھے تو بہت دیر سے ملا ہے مجھے کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا کہیں زمین تو کہیں آسم نہیں ملتا جو میری اوقات نہیں تھی مجھے لوگ میرے بول بول لے میں اور بندہ سوں میری شروع سے یہ تو مجھے یہ ہی میں بولوں گی کہ زندگی میں ضرورت نہیں ہے مجھے کسی چیز کی الحمدلللہ جو بھی اللہ نے دیا کافی ہے کیونکہ میری اوقات نہیں تھی اس سے بڑھ کر مجھے اللہ نے دیا اور جو میں مانگا تھا کہ مجھے دبائی میں اپنی زندگی گزار نہیں ہے تو اس سے بڑھ بس لیو آج کا پروگرم بھی آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا اسی کے ساتھ اجازت چاہے گا آپ کا اپنا نزا کتلی خان ملتے ہیں پھر ایک نئے آرٹس کے ساتھ ایک نئے پروگرم کے ساتھ اللہ ہوں ان کے تبلہ اور مجھے بہت اچھا لگا اور میری ایک خواہش ہے کیا پلیز اتنے لوگ آتے لیکن یہ میری سپیشل ریکوست ہے کہ میرے گھر آ کے آپ اپنا تبلہ پلے کیجئے جی ضرور ضرور کیوں نہیں بلکور Thank you so much Namaskar شکریہ